قیامت کا دن جزدین لوگ اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیے جائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ جب تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اس طور پر کہ اس کے سامنے تمہارے نام اعمال کھلے ہوں گے اور اس پر تمہاری کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی پھر وہ پانی کا ایک قطرہ لے گا اور وہ ایسے چھٹ مارے گا کہ وہاں پر جتنے لوگ ہوں گے ایمان بالے ہوں یا کافر ہوں سب پر وہ چھٹ پڑے گی مومن پر اس چھٹ کی وجہ سے سفید نشان ظاہر ہو جائے گا اور کافر کے چہرے پر سیاہ دھبا چھوڑ جائے گا قیامت کا دن میرے بھائی اور میری بہم اس دن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب اللہ رب العزت پانی کی چھٹ مارے گا تو مومن کے چہرے پر سفید نشان ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سفید نشان عطا فرمائے اور کافر کے چہرے پر سیاہ دھبا چھوڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھبے سے محفوظ فرما دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے اور ان جیسے تمام باتیں اور وجوہ قرآن پاک میں ہے جز دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے بڑے راشن ہوں گے خوش ہوں گے ہستے ہوئے ہوں گے وَوَجُوْهُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً کچھ چہرے غبارالود ہوں گے تو اس دن لوگوں کی کیفیت ایسی مختلف ہوگی يَعْفِ الْمُجْرِمُونَ بِسِّيْمَاهُمْ مجرمین اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے وہ اس دنیا میں جتنے بھی خوبصورت ہوں لیکن آخرت کی زندگی میں وہ بڑے سیاہ اور بدصورت ہوں گے اور مومن اس دنیا میں شکل اور صورت کے اعتبار سے جیسا بھی ہو آخرت کی زندگی میں بڑا خوبصورت ہوگا اللہ رب العزت ہمیں حقیقی خوبصورتی حقیقی جمال عطا فرمائے خوبصورت کون لوگ ہوں گے وہ لوگ نہیں جن کے پاس بڑی دولت ہے بڑی کار ہے بڑے بڑے فون ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں ان کی انہوں نے برینڈڈ چیزیں استعمال کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے ایسے لوگ نجات پالیں ضروری نہیں ہیں ضروری نہیں ہے لیکن اگر ایسے لوگ بھی شکر گزار ہیں اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہیں اللہ کے فرما بردار بندوں میں ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی انہیں آرامِ آسائش ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی لیکن اس دنیا میں جو لوگ بڑے پریشان حال ہیں ان کی صورت اچھی نہیں شکل اچھی نہیں حالت اچھی نہیں جائداد نہیں کوٹھی نہیں پیسے نہیں موبائل نہیں گھڑیاں نہیں چپل نہیں جوتے نہیں اچھی حالت میں نہیں یا بری حالت میں لیکن ان کے آمال اچھے ہیں ان کے اندر صبر ہے جو نعمتیں انہیں حاصل ہیں ان پر وہ شکر ادا کرتے ہیں شکوانی کرتے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے راضی رہتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے وہ روشن جب قیامت کے دن پیش کی جائیں گے تو فرشتے ان کے آگے سے ہٹو بچو کی صدا لگا رہے ہوں گے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ صاحب آ رہے ہیں اس طرح سے انہیں اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت ہمارے لئے پیشی کے دن کو آسان فرمائے ہمارے لئے جنت کے فیصلے فرمائے نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہمیں ملے اور اللہ تعالیٰ پل سرات سے گزرنے کو ہمارے لئے آسان فرمائے اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دخول اولیتہ فرمائے اور جنت میں پیغمبر علیہ السلام تو اسلام کا ہمیں پڑو سطح فرمائے اللہ کی امان میں رہیں اور اچھی چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ